جیسے کشنا جیسے ارام جیگو ماتا جرادی سام اور آپ سب کیسے ہیں اس ویڈیو میں ہم چچا کر رہے ہیں جو آپ نے گھٹے ستاپن کیا اس میں جو جلو ہرا اس کا آپ کیا کریں گے بس سن لیجئے پہلے تو میں یہ کہوں گا یدی اس میں آپ نے ایک سکہ ڈالا ہے اور حلدی ڈالی ہے یدی ایسی حلدی کو مکہ دروازے کے سامنے تھوڑا سا خود کر کے جمین میں اس میں گاڑا جاتا ہے اس سے گھر میں کسی بھی پرکار کا نکاراتمہ بھاو نہیں دیتا سکہ تجوری میں رکھا جاتا ہے گلے میں رکھا جاتا ہے دکان میں رکھا جاتا ہے یا جہاں گھر میں آپ اپنا پینسہ رکھتے ہیں سکہ وہاں رکھا جاتا ہے پانی کا کیا کرتے ہیں اس کے جل کا بڑا پرواب ہے چھت سے لے کر کے نیچے گھر کے کونے کونے تک بسے باتروم بغیرہ چھوڑ دیجئے اور پورے گھر میں اس کا پروکشن کیا جاتا ہے اس جل کا چھڑکا کیا جاتا ہے یہ کریں گے کب اس کو کل دسہرہ والے دن بجیہ دسمی والے دن کیجئے کیونکہ گھٹ بسرجن کا مہورت کل کا ہی ہے بھلے ہی آج آپ نے اپنا نشطان پورا کر دیا لیکن گھٹ بسرجن آپ کے لئے ہی کریں گے اور اس جل کو پورے گھر میں اس کا پروکشن کریں مندر میں رسوئی میں چھت پر پیڑوں میں ساب جگہ اس کو آپ ڈالیے اس سے گھر کا بہت آنند ہوگا گھر کی برکت ہوگی مہیا جی کی کرپا برسے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روگ پربابی نہیں ہوں گے یدی گھر میں کوئی روگی ہے کوئی مریج ہے تو اس کے اوپر بھی آپ عوض میں جرور چھنٹے لگائیے گا تو یہ ہے میں نے اس ویڈیو کے مادرم صاحب کو بتایا اور آپ نے جوارے ہوئے ہیں اس کا آپ کیا کریں گے اسے جوارے میں ایسے کچھ جوارے لے کے پہلے دیکھنا ہے کہ اسے کوئی سفید جوارہ تو نہیں نکلائے سفید نکلائے تو بہت زیادہ پرباب سالی ہے اس جوارے کو ایک سال تک آپ اپنے تیوری میں اپنے گلے میں اس کو آپ رکھئے گا سب سے پہلے بھگوان کو چڑھائے جاتا ہے جوارہ بھگوان کے اوپر چڑھانے کے تدپشاد آپ کے گھر میں جو بھی کوئی آتے ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے اس کو بچے اپنی کتاب میں رکھتے ہیں پستک میں رکھتے ہیں یہ بدیا پراتی کے لیے بھی بہت زیادہ پرباب سالی ہے اس کو گلے میں رکھئے بھگوان کے چڑھوں میں اس کو رکھئے جوارہ یہ بہت زیادہ صبح ہوتا ہے پورا مستان تو اسی کے اوپر ہی ہوتا ہے تو یہ میں نے کچھ اتنی ضروری باتیں بتائیں ہیں کہ یدی ہم کر لیتے ہیں تو یہ سب بہت زیادہ آنند کی بات ہے تو گھٹ کا جل اور جوارے کا آپ کیا کریں گے یہ ہم نے آپ کو نبید کر دیا ہے گھٹ بھی سرجن ندی میں ہوتا ہے یدی کہیں ندی ملتی نہیں ہے تو کسی پویتر برکش کے نیچے آپ اس مٹی کے گھڑے کو رکھ کر کے آ جاتے ہو پانی کا پروکشن کرتے ہو یعنی چھڑکا کرتے ہو یہ ہم نے آپ کو نبیدن کیا ہمیں بسواس ہے کہ ویڈیو سے آپ لابانی تو ہوں گے اس ویڈیو کی دکشنہ یہ ہے کہ اس کو آگے بھی بھیجیے جیسے اور بھی لوگ لابانی تو ہو سکنے پچھلی ویڈیو میں میں نے بولا ہے دس ایرہ کے دن دس او دشائیں پھلی ہوتی ہیں ہر چھن ہر پل مہت ہوتا ہے صبح ایسے لے کر کے سام تک جب بھی آپ کو سمیں مل جاتا ہے تب آپ بسردن کیجئے کہ اگر آپ نے چوکی بنائی ہے آپ کے گھر کوئی برامر دیو بتائے ہیں چوکی آپ نے بنائی ہے تو وہ چاول کبھی بھی کھانے پینے کی یویج میں نہیں لیے جاتے ان کو مچھلیوں کے لیے جل سروت میں ڈالا جاتا ہے جلاسےوں میں ڈالا جاتا ہے سرووروں میں ڈالا جاتا ہے ندیوں میں ڈالا جاتا ہے تو یہ میں نے ایک بسردن کی آپ یہ روپ ریکھا بتائیے اور جب بسردن کیا جاتا ہے بہت دھیان سے سنیں گے اور جہاں آپ نے چوکی بنائی ہے کچھ بھی بنائی ہے وہاں پروکشن کیا جاتا ہے اس کو چھڑکا کیا جاتا ہے چاول کو اور یہ کہا جاتا ہے کہ میری ماں اور سبھی دیوتاو آپ جس دسا سے آئے ہو اپنی دسا کو آپ سوئی کار کریں ہم سے جدی انجان میں کوئی گلتی ہو گئی ہو پوڑا پارٹ میں تو ہمیں چھما کریں اور اس سمیں آپ سے ہماری یہ پرارٹنا ہے آپ جس دشا سے آئے ہیں جس چھتر سے آئے ہیں آپ اپنی ستان کو سوکار کریں اور جب بھی ہم آپ کا آوان کریں تب آپ جرور چل کر کے آئیں ہم آپ کے چڑوں میں پردام کرتے ہیں ہمارے دوارہ کی گئی پوڑا ہمارے کھٹم خاندان پروار کو بچوں کو سب کو لگے ہیں ماں آپ کے چڑوں میں ہماری ایسی پرارٹنا ہے ایسا بول کر کے پھر وہ پورا کا پورا چاول کلس چوکی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اور دائنے ہاتھ سے کہ وہاں جو چابل بغیر آئے اس میں ایسے ہاتھ سے اس کو ایسے لائے جاتا ہے اور کلس کے اوپر سے ناریل کو اتار کر کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے جیسے ہی کلس کے اوپر سے ناریل نیچے آپ رکھ دیتے ہیں اسی سمیں کلس کا بھی سرجن ہو جاتا ہے اسی سمیں دیوی دیوتاوں کا بھی سرجن ہو جاتا ہے یہ ہے بھی سرجن کرنے کی عویدی ہے بہت بہت دھنی بات ویڈیو کو آپ نے پورا سنا ایسے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور نئی نئی اپ ڈیٹ پرات کرتے رہیے